بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین پروگرام صدیاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم خوشید ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد پچھلے چوبیس گھنٹوں میں صرف سن میں کل چار ہزار چونسٹھ ٹیسٹ ہوئے جن میں سے پانچ سو ترانوے جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد صوبے میں کیسز کی جو مجموعی طور پر تعداد ہے وہ بارہ ہزار چھہ سو دس ہو چکی ہے جبکہ دیگر اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں بھی یہی حالات سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے باعث آئید بندشوں میں نرمی کے اعلان کے بعد پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں جہاں اہم سیاسی راہنماوں نے خطابات کیے اور کچھ اہم سیاسی راہنما غیر حاضر بھی رہے اتنے اہم اجلاس میں وزیراعظم عمران خان خود نہیں آئے اس پر ہم بات کریں گے اور سجاد میر صاحب کی رائے لیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج ہم جو ہمارا پروگرام میں موضوع ہوگا وہ ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے دسوہ قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی تشکیل دے دیا ہے این ایف سی کمیشن کی تشکیل کے بعد صوبہ اور وفاق میں اختلافات میں کس حد تک کمی متوقع ہے اس کے علاوہ دیگر ہم موضوعات پروگرام میں شامل کریں گے روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ سینر تجزیہ کار سجاد میر صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر سب سے پہلے لوکڈاؤن میں نرمی کی بات کر لیتے ہیں سر جہاں دیگر ممالکی ہم بات کریں تو جیسے ان کے کیسز بڑھتے گئے انہوں نے لوکڈاؤن سخت کر دیا جبکہ ہماری حکومت نے اس کا بالکل اپوزٹ کیا اور جب ہمارے کیسز انہوں نے خود بولا کہ پیک پہ آئیں گے جب پیک پہ آئے تو انہوں نے لوکڈاؤن میں نرمی کر دی لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا صحیح فیصلہ اور کتنا غلط ہے نہیں میرا خیال میں اس بات میں بہت اختلاف ہے پوری دنیا میں کہ بہت سے ملکوں نے لوکڈاؤن بہت شدید کیا جس میں چین نے کیا کچھ ملکوں نے خیال کیا کہ یہ ایستہ ایستہ جی چیز خود ختم ہو سکتی جرسے برطانیہ نے کیا اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جسے ہرڈ انمونیزیشن کہتے ہیں یعنی کہ حجومی وہی مدافت تھی نظام قائم ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ستر پرسنٹ جب ہمارے جب وزیر مشیر صحیح تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ ستر پرسنٹ لوگوں کو جب اگر کرونا ہو گیا یا کوئی وائرس لگ گیا تو ستر پرسنٹ کے بعد ایسی امیونٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے ایک پورے حجوم میں ایک پورے مدافت میں کہ وہ مدافت کرتی ہے اور اس کے بعد دوسرے ان لوگوں کو کرونا نہیں یا کوئی بھی وائرس لگا ہے وہ افیکٹ نہیں کرتا یہ ایک پڑی ظالمانہ سی رائے ہے کہ بیماری کو اس کے حال پر چھوڑ دو خود ہی پھیلتی جائے گی خود ختم ہو جائے گی اگر آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں اگر اس طرح کی بات چلے تو رزلٹ کیا نکلے گا یعنی آپ کہتے ہیں کہ چودہ ہزار لوگ چودہ کروڑ لوگ جو ہیں وہ انفیکٹیڈ ہوں گے اور اگر اس کی ڈیتھ ریشو نکالی جائے جو ہمارے ہاں موجود ہے تو بہت سے لوگ اس دنیا سے اس صوفایستی سے مٹ جائیں گے تو یہ تو کوئی کوئی علاج نہیں ہے علاج دنیا میں ڈونڈا جا رہا ہے دو چار علاج ڈونڈے بھی گئے ہیں ایک آدھ پاکستان میں بھی کامیاب ہوا ہے اسے پیسپ امیونیٹی کا رضام ہے جو تاہر شمسی کہتے تھے وہ بھی کوئی نیا رضام نہیں ہے وہ کہتے تھے تارہ سو نوے سے پہلے یعنی کہ ریش سو سال پہلے ہم یہی علاج کرتے تھے مثلا ریبیز کا علاج کتے کاٹنے کا علاج کچھ اور علاج جو باڈی میں انٹی باڈیز ہوتی ہیں ڈیویلپ ہو چکی ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں کچھ دعاوں کا استعمال جو کہ انٹی وائرس ہے یورپ میں ایک اجازت دے دی گئی ہے کلورفل کا استعمال تھا لیکن اس سے کچھ نیکٹی بھی آئی ہیں تو وہ آج کرنا تو ٹھیک ہے لیکن جو کہنا کہ خود بھٹ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک نہیں ہے دنیا میں ہر جگہ ایک ہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ آئیسولیٹ کریں آپ لوگوں کو الگ کر دیں آپ اس بات کی کوشش کریں کہ میل ملاب جو ہے اس میں کمی آئے کمی آئے اور جو ہم آپس کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اس سے جو پھیلتی بیماری اس کو روکا جائے روکا جائے سب ملکوں نے فرانس نے اسپین میں سب نے یہی کیا اور ورڈ ارگنیزیشن کی سفارش یہ ہے کہ جب اس کا ٹرنڈ ڈاؤن ورڈ ہو جائے تب آپ یہ شروع کریں صحیح ہمارے ہاں یہ ٹرنڈ ابھی اپورڈ ہے یہ بس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی وہ تیزی نہیں سختی نہیں جو وہاں موجود ہیں سنگاپور میں یہ ختم ہو گیا تھا اچانک جب انہوں نے ختم کیا دوبارہ پیدا ہوا تو انہوں نے وہ شہر ووان میں سات اٹھ کےز پر آگئے ہیں پھر آگئے ہیں پھر وہ اس پہ کم پانی کوشش کرتے ہیں برحال ہمارے ہاں یہ کیا گیا ہے جس کو سمارٹ لاکڈ آن کہتے ہیں اور جس پہ تمام صوبوں کا کچھ ایک طرح کا کنسینسز بھی ہے کہ کچھ علاقوں میں کیا جائے جہاں جہاں یعنی کہ سلیکٹیو کیا جائے جس ابادی میں کرونا پھیر رہا ہے اس پہ سلیکٹیو کیا جائے جس جگہ جس وقت کی وجہ سے پھیڑنے کا توقع ہے دکانے کھل گئے ہیں لیکن کھوے سے کھوے چل دیا جسے بھیر لگی ہوئی ہے آپ لوگ جاتے ہیں کپڑوں کی شاپنگ کے لئے چیزوں کی شاپنگ کے لئے سراج میں گئی ہوں آپ امیجن کرے اتنی بھیر تیسے گزرنے سے آپ تاچھوڑے سلیکھوڑے سلیکھوڑے یہ بہت ایسی صورت میں کیا جائے ہمارے ہاں لوگوں کو قائل بھی کرنا ہے کانون کا نفاذ حکومت تو اسوپیس دے سکتی ہے اسوپیس دے ہے اسوپیس دے دے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ایک اسی جگڑے میں چلے ہوئے ہیں کوئی کہتے ہیں سمارٹ لاکڈاون کریں کوئی کہتے ہیں لاکڈاون مکمل سخت کریں کوئی کہتے ہیں کریں نہیں ابادی کا ایک بڑا طبقہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں اسے فائے مڑا رہی ہیں اور نیو جارک میں بھی اسے فائے ہیں کہ اتنی لاشے پڑی ہیں یہ پڑی ہیں کچھ نہیں پڑا یہ تاثر ہمارے ہاں پیدا ہو گیا تو حکومت صرف اتنا کہتی کہ اگر اس طرح ہوا تو ہم ختم کر دے لیکن پنجاب کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ چار دن تو رکھا جائے اور تین دن بلکل ٹوٹل لاک آرڈ رکھا جائے یہ بھی ایک اچھا کانسیپٹ ہے اس کے زرٹ کے طور پر کیا آتا ہے یہ آنے والے دو ہفتے اس لحاظ سے بہت امپورٹن ہے اور ان امپورٹن دنوں میں بزاد کی ضرورت ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ مسجدوں میں ہم نہیں جاتے نمازیں لوگ جمعہ کی پڑھتے ایر کی نماز کے بارے میں بہت سی شکی پیدا کیے جاتے ہیں خود خانہ کعبہ میں مسجد نبی میں انہوں نے ایک طرح کا لکڈاؤن کیا ہوا ہے وہ ایسا ایسا کھولنا چاہتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں درتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح کھولے گئے اس کے رزلٹ کوئی نیگٹیوی آئے تو میرا خیال میں ہمارے ہاں احتیاط کی بھی ضرورت ہے سمجھنے بھی ضرورت ہے لوگوں کو اعتمار نہیں اپنی حکومت پر اور حکومت کے فیصلوں پر سچی بات تو یہ ہے اس میں وفاقی یا سبائی حکومت کی بات نہیں صبح بہت اچھا جا رہا تھا لیکن اب اس پہ بھی الزام لگنے شروع ہو گئے پیسے لے کر دکانے کھلوانا چاہتے ہیں اس طرح کے الزام لگنے شروع ہو گئے ادھر سے وفاق کے بچانے لاک ڈاؤن حق میں نہیں یہ کہتے ہیں کاروبار ختم ہو رہا ہے کاروبار تو معاشی سرکل پوری دنیا میں افیکٹ ہو ہے بلکل اب وہ کہتے ہیں کہ سن اکیس کے آخر تک شاید اس کی ویکسین بن جائے چین کہتا ہے کہ ہم ویکسین کی دور میں سب سے آگے ہیں چین کے بارے میں یہ کہنا شروع کر رہے ہیں کہ ان کی لبارٹیز سب سٹینڈرڈ اس طرح سارے الزام ود بیانات آنے سے کیا نکلے گا چھوٹے بوٹے جو ایکسپیڈیمنٹ ہو رہے ہیں ورہنہ یہی جو لگانے کا سارا تجربہ ہے ہمارے شمسی صاحب نے کہ ایک پیشنٹ ٹھیک ہو گئے گھر چلا گیا اس در دن لگے اس کرنے سے کیا وائرس کا حملہ سلو پڑ گیا کیا ہوا سائنٹس کو ساری سٹیڈیز کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیا ہونا چاہیے ہمارے ہاں ٹاپ لپر سہیت کا محکمہ جو ہے وہ ہمارے وزیراعظم کے پاس ہے ایک مشیر ہے وہ مشیر سہیت اس کی باتوں سے ہنسی آ جاتی ہے وہ سیاسی آدمی بھی ہے اور بات کرنے کا انداز اس کا وحو ہے وہ سے کہیں آیا ہو ہے اس کے بات ہی مانتے ہیں فیصل سلطان کی بات زیارہ مان دیتے ہیں جو وزیراعظم کے پرسلل جو عدارہ ہے چوکت خانم اس کے سربراہ ہیں سر عصد عمر نے بھی کہا اتنے لوگ ٹریفک حادثات میں جتنے کرونا سے مارے زیادہ تو ٹریفک حادثات میں مر جاتے ہیں فضول بات ہے سیکنڈ جو ورل وار میں لوگ نہیں مرے تھے جتنے اس فروس مر گئے تھے جو اس سمانے میں آیا تھا لیکن اس کو سمبل دس سال لگ گئے تھے دس سال کے سیکنڈ ورلڈ بات شروع ہوگئی اور اس کے نتیجے کے طور پر جو تباہی آئی وہ ایک الگ کہانی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن شروع کیا ہے اور جگہ جگہ اس کی سانیہ دیں ہیں اس پر لوگ بھی عمل کریں اور کل نمائندہ تھا تاجروں کا کہہ ہم مانتے ہیں کہ اس طرح عمل نہیں ہو جس ہو رہا ہے لیکن ایک دو دن ٹھائی لگتا ہے کہ لوگ اس سمجھ جائیں گے اور ٹھیک طریقے سف عمل کریں گے سر لوگوں کا یہ جو غیر سنجیدہ روئی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کچھ آپ اپنا میسیج لوگوں کو دیتا کہ وہ سمجھ سکے شاید ہماری عوام اتنی سیریس اس کو لے نظر نہیں آرہی ان کا خیال نہیں کہ تباہی پھلا رہا ہے ان کا خیال ہے کہ دیہاتوں دیوستر زلاقوں میں کچھ پھلا رہا اور کوئی تباہی کی بات نہیں گھڑی ہوئی کہانی ہیں افسانے ہیں ہم فکشن کی دنیا رہنے لوگ ایسی سوج بوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے آج پہلی بار کل سے شروع ہوا تھا پارلیمنٹ کا جلاس قومی سیملی بھی سینٹ بھی ہوا وہ ہم بحث کرتے رہے کہ یہ ٹھیک ہوا شہباز شریف تو آئی نہیں شہباز شریف تو ان کا ہیلتھ کنسر ہے جن اس جلاس کے لیے نون شہباز شریف آئی آئی خواجہ آسف آئی آئی بہت نمائندگی بھی براول پہنچے کراچی سے آسان کام پہنچے آپوزیشن کی نمائندگی تھی لیکن وزیرا آزم نہیں آئی آئی اصل ضرورت تو یہ کہ وزیرا آزم نے کانفرنس کی تھی آن لائن اس میں اٹھ چلے رہا ہوں سارے دوسرے ادارے ہماری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ بچاری ملک چلا رہی ملک سنبھال بیماری پہ کابو پانے کے لئے جنگ لڑ رہی ہے فوجوں کا کام جنگ لڑنا ہوتا ہے جو سرد پہ ہوتی ملک اندر باؤوں کے ساتھ لڑنا یہ بھی ان کے خاتے میں ڈال دی ہے بہرال یہ سارا معاملہ چڑھتا ہے عمران کھان کے نا آنے سے شور تو پڑھ نا تھا اور پڑھا آج سینٹس میں شریر رما نے بھی کہا راجہ زفر الحق صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی اور راول نے اچھی تقریر کی خاجہ آسل نے مسلم ڈی کے بہاب پر 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 وہ بھولے بہاب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے صحیح وقت پر پر نتیجے کے طور پر اس سے پر پیدا ہو رہے ہیں اچھا اب یہ بیاس ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ سیاسی بیاس ہو رہی ہے جی اصل مسلم ڈی کا زور اس بات پر تا کہ اگر ہم نے جو بیاس ہے وہ آن لائن کر دی تو کل بجٹ پہ کیا کریں گے اور بجٹ بہن لازو کے سپار بجٹ پہ ہمیں آئی بجٹ بلا رہے ہیں وہ کئی بات سنتے نہیں ہمارے مسائل کم ہیں ہمارے دعوے کچھ ہیں ایکچوال کچھ ہے ان کو ڈر ہے کہ بجٹ پیش ہوگا تو سو بات نہیں ہوں گی ہم پر اتنا پریشر ہے یہ ہے آئی اف کا رول اس کا پتہ ہے کہ ملک محیش تباہ ہو رہی ہے اس کا پتہ ہے کہ اس کے معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا ٹیکس لو تو بات بنے گی ورنہ آگے سے ہم پیسے نہیں دیں گے ہم کچھ کے آخری سال میں تیرہ سو ارب دپیج ہوتے کتنا ایک ارب تیس کروڑ دپیج ہوتے وہ اس کی زمین خریدنے میں خرچ ہو گئے تھے اور کام بھی شروع تھا انہوں نے ڈلے کی ہے آج جنرل باجوا نے کہا کہ اس کو ہم جلدی شروع کر لیں بڑی اچھی خبر ہے کہ میران خان نے کہ وقت ڈیم خراف جنرل خراف خراف ڈینک میں بنی کہ ڈی ㅎㅎ یوکھا نے اپنی بRS ٽkraft ڈی 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 اس سے بولتے ہیں کہ پانو اکل چھونی نہ کھپے پانو اکل نا چھپے اور اسی طرح اسی بات ہی کالا باغ نا کھپے اور کالا باغ کو نہ بنا کے ہم نے ایک قومی جرم کیا ہے جس کا کوئی ملک ٹوٹ جائے گا بھائی یار تو ملک دشمن ہو کے آؤ کیا چاہتے ہیں آج بلاول نے کہا ہے کہ وہ سندھ کاٹ کی باقی ملک کیلتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کالا باغ دیم کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر پیچھے کی ایکچھل کیا کہانی ہے انڈل انڈیان لابی ہے کالا باغ جلدی بن رہا تھا انہوں نے کہا یہ پنجاب میں ہے پنجاب میں ہوگا تو اس کی ٹوٹی جو ہے پنجاب کے ہاتھ میں ہوگی اچھا بادشاہ بنا لیں پہلے بادشاہ کے خلاف تھی دلائل تھے اچھا یہ سارا ایک سیاست ہے اور اگر ہمارے ڈیم نہیں بنتے تو ہم خشخصالی کا شرار ہو جائیں گے ہمارے باس پانی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس حاملے میں ہمارے قیادت نے بہت زیادتی کی ہے مشرب پاک گیا تھا جب کالا باغ ڈیم پر لینے نکلا سندھ میں پہنچا درباب غلام رحیم جو تھے اس کے نومینیٹ وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے کہا مجھر زائن لے لیں سندھ میں اتنی فضا پیدا کی ہے کام کیا ہوا ہے کہ ان کو کہتے ہیں سندھ بانج ہو جائے گا بنجر ہو جائے گا پانی ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ کی صورتحال پیدا ہو تو پھر زشکینی طور پر مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ اب ہمارے لئے اگر باشا ڈیم بن رہا ہے اور باشا ڈیم شروع ہو گیا ہے تو نیا نہیں ہے یہ نواز شریف نے شروع کیا تھا اور انہوں نے روک دیا مثلا جو منصوبہ ایمل ون ہے یعنی دیلوی لائن کا منصوبہ پرشاور سے کرا چتاک ہے یہ بھی اس زمانے میں شروع ہوا تھا انہوں نے دو تین سال دیلے کر دیا اسے انہوں نے دو تین سال دیلے کر دیا اسے یہ منصوبہ دلے نہیں کریں باشا ڈیم سڈک جو پشاور سے لے کر سکر تک بن چکی ہے اور ہیدر آباد سے کراچی بن چکی ہے اسے ہیدر آباد سے اسے لنک بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ہی گوایدر پورٹ کو فنکشنل کرنے کا کام کریں اور اس کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ ڈیم ہم سے جلدی بن سکتے ہیں تو بنا لیں یہی پان دس سال ہیں آپ کے پاس پھر آپ مشکل میں پھجیں گے پانی بھی نہیں ہوگا آپ کی لوجسٹک سوٹے نہیں پوری ہو سکیں گی انرجی کا بہت سا پرامنا آپ نے حل کر لی ہے اور اس پر بھی اگر آپ آرام سے بیٹھ گئے اور آئندہ کی ضرورتوں کا احساس نہ کیا تو بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سر یہاں پر بریک کا ٹائم ہوئے لیکن بریک سے آنے کے بعد سجاد میر صاحب سے پوچھیں گے اور ان کی رائے لیں گے کہ کالا باگ ڈیم کی طرح بھاشا جو ڈیم ہے کیا وہ بھی سیاست کی نظر ہو جائے گا لیکن اس بریک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 و وادیوں سے وسیب تک مرغزاروں سے کحساروں تک جیلوں سے چٹانوں تک ساحلوں سے ریکزاروں تک پاکستان کی ایک ہی آواز ایک نئی اوبرتی بہچان ٹی وی ٹوڈے خبر نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی عادل حکمران روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے اور مظلوم اصل انسان کے امان کا پتہ جلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا یا نہیں کرونا ریلیف میراثن ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ کرونا عذاب نہیں ایک وارنگ کرونا سے ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے بلکہ اپنا اپنا قبلہ درست کرنا ہے آسانیہ باتنے کے سفر میں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ہم قدم دنیا پریشان ہے اور آپ کا امتحان ہے آئیے ملجل کر انسانیت کا سہارا بنیں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نیٹ وک میں آئیں اپنا سرمایہ وقت اور صلاحیتیں ملک و قوم کے لیے وقف کریں ٹی وی ٹوڈے کی میراثن ٹرانس میشن کا حصہ بنیں رابطہ اپنے اتیاد دینے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے ان نمبر پر رابطہ کیجئے 042 35 44 1516 0300 44 31538 0300 777 1601 الخدمت فاؤنڈیشن کے سنری بینک اکاونٹ نمبر 000 1200 1194039 اور سنری بینک کے انٹرنیشنل آکاونٹ نمبر پی کے 124 S O N E 0000 12000 1194039 میں بھی ڈونیشن جمع کرائے جا سکتے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ کرونا ریلیف میراثن ٹرانس میشن کا حصہ بنیے روزانہ دوپہر دو بجے سے شام چار بجے تک صرف ٹی وی ٹوڈے پر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا میار پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے موسیقی باتا ہے باتا ہے کہ کالا باگ ڈیم کی طرح بھاشا ڈیم بھی کیا سیاست کی نظر نہیں ہو جائے گا؟ کالا باگ ڈیم پر وہی اترازات تھے جو بھاشا پر سکتے ہیں سوائے ایک اتراز کے کہ اس کی ٹوٹی گویا پنجاب میں ہے پانی کا مارکز ہوگا وہ پنجاب میں ہوگا وانا باگ ڈیم بھی پانی روکتا ہے اس سے اگر سندھ کی دلدل والی زمین جو ہے جس کو بڑی وائل لائف کے لیے وہ اپنے سمندری حجات کے لیے لازمی سمجھتے ہیں اس پر اثر اس پر ہی پڑھ سکتا ہے اس پر پڑھ سکتا ہے ایک ہی بات ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پنجاب میں نہ کرو وہاں کر لو باشا باشا بنا لو باشا ڈیم خیبر پختونخواہ میں نہیں آتا وہ زربائر وہاں ہے لیکن وہ جاتا ہے وہ آگے گلگرد بدستان تک جاتا ہے جس طرح ہمارا بنگلا ڈیم کشمی تک جاتا ہے انہوں نے کہا نشک کر دیا انڈیا نے کہا نشک کر دیا انڈیا نے ورلڈ بینک دوسرے داروں نے ہمیں کہ انڈیا نے کہا نشک کر دیا وہ یہ کر رہے ہیں اب میں ایسے صورت میں صرف چین ہماری بدد کو آسکتا ہے جب چین آئے گا تو باقی خود آئیں گے کیونکہ چین سے اب سب ڈڑتے ہوئے ہیں اور چین آنے والی دنوں کی ایک طاقت بھی ہے تو سیاست تو اس میں بھی چلتی ہے اور وسائل بھی اس میں کم ہیں ہمارے پاس تو اگر کوئی اس میں ایک جاندہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہمن ڈائم اور بہت سے ڈائم پانچے جو بننا ہے ہمیں وہ پانچ دس سال میں بنا لینے چاہیے پانی کے زخائر ہمارے اگر کٹھے نہیں ہوتے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ایک سلاب آیا تھا پچھل جو چناب کا سلاب تھا پورا پنجاب ڈوب گیا تھا اس میں تو ہمیں اپنے پانی کے زخائر کو بھرانا انڈیا نے کئی ڈائم بنا لی ہے امریکہ میں ہر روز ڈائم بنتا ہے ہم اس پر چڑتے ہیں کہ ڈائم بنانا غیر فطری ہے فطرت کو ایک طرح کا ہارڈنس کرنے کی کوشش ہے فطرت بغاوت کر دیتی ہے بغیرہ بغیرہ اللہ حمد پہ کرم کرے گا آپ کام کیجئے جو کام سینٹیف کے لیے پروو ہے کہ ہمیں ڈائم کی ضرورت ہے اور ڈائم بنائیے گا اس کے بعد محمد ڈائم بن رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے اس پہ تیز ہونا چاہیے آپ نے انویسٹیمنٹ نہیں ختم کر دی آپ نے ترقی کے رستے ختم کر دی آپ نے شرائع نمو جس پہ ہزار بلین ڈالر آپ نے خرچ کرنا تھا اس سے کم کر کے دو سو کر دیا اور وہ بھی نہیں خرچ کر رہا رہے ہیں اب آنے والے دنوں میں جب بجٹ ہے آئیم ایف آپ کو اور کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شرائع نمو کو مائنس پہ شو کر رہے ہیں یہ بھی دانستہ کر رہے ہیں تاکہ آئیم ایف سے کچھ کرزہ جو مغیرہ اس کی باتیں اس کی شرائع جو تھی اس کی مانی جائے کہ آئیم ایف یہ کہتا ہے اور ہماری شرائع نمو یہ ہو گئی تو ہمیں خڑے ہونا ہے اور بھائی شرائع نمو خراب کس نے کی ہے اگر سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ چل رہی ہوتی جو کہ پرجیکٹڈ تھی اساق دار کے زمانے میں تو آج جو ہے وہ آپ اس حالت پہ نہ ہوتے اگر کوئی کمی بھی ہوتی تو آپ کی شرائع نمو جو ہے وہ سات پرسنٹ سے کب کے پانچ پہ آ جاتی چار پہ آ جاتی کہیں قائم تو رہتی آپ نے مائنس پہ لے گئے لیکن یہ ہے کہ ہماری پانی کا جو مسائل ہیں یہ بہت ضروری ہیں آئی ایم فکی بات کریں تو آئندہ بجٹ کے لئے سخت اداف کے لئے شدید دباؤ ہے پاکستان پر کتنا دباؤ برداشت کر سکتے ہیں آج اگل اس میں آیا کہ 500 تیکس ریونی کا اقرار پچپت سو تھا ہم نے کم کرا کچھ کم کیا اور سادار کے زمانے میں چار آزار کٹھے کر چکے اس کا مطلب یہ کہ آج بھی اس بار ہم کہتے ہیں آٹھ سو کے نئے ٹیکس لگانا پڑے گے نئے سال کی پوژیکشن وہ باون سو تر تاریس سو رپے ہے جو ہمارے کرزے دینے دوسرے معاملات پر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ففٹی ون پر لانے کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو دباؤ ڈا دیں گے ففٹی ون کا مطلب ہے کہ ہماری گندم کی فصل کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کیا صورتی حال کہتے ہیں اچھی ہے کہ نہیں ہے اور اگر اچھی نہیں ہے تو تو ہم نے کتنی ہماری پنجاب گورنمنٹ کا ٹارگیٹ پنتاریس ہزار ٹن ہے وہ ابھی ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ پورا ہوا ہے صرف گورنمنٹ خریدتی نہیں ہے وہ تقریر کرتی تڑی دلا گیا اور پنجاب کچھ کرے وفا کچھ کرے کہ کرنا تو وفا کو یہ وفا کو یہ بات سمجھ جائے اب یہ بیت ہوگی یہ پلانٹ پرٹیکشن ہے وفا کا مسئلہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ سوبے کا مسئلہ ہے اب وہ کہتے ہیں کہ سوبے کے وسائل میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے آج بڑی اچھی مجتوہ وہاہب نے پریس بریفنگ دی ہے جس نے بتایا کہ وہ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں نائی سی ویڈی جس پہ بہت نیشنل انسٹیوٹ آف کارڈیو ویسکل ریزی جس پہ بہت ان کا مان ہے بہت اسرار ہے چلتا ہے بڑی رقم اس پہ خرچ ہوتی ہے باقی سوپی جو رقم خرچ ہوتی ہے بڑا نام خرچ ہوتی ہے لے دے کے پیسہ کچھ اتنا ہے نہیں جس پہ لے کے یہ چلا سکیں تو یہ سارا جو نقصہ بن کے آتا ہے سامنے وہ یہی لگتا ہے کہ یہ کہہ کے کہ صحت ان کا مسئلہ ہے ایک بار یہ آئے یوسرزا گلانی تو ان بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ سب مسئلہ حل ہو گئے ہیں سوائے بلوچستان میں لارڈ آرڈ کا مسئلہ اور یہ تو سبائی مسئلہ ہے لارڈ آرڈ میں نے کہے لارڈ آرڈ سبائی مسئلہ ہے لیکن دیشل گردی سبائی مسئلہ نہیں ہے یہ وفاقی مسئلہ ہے تو اگدم ہوئے میں نے کہا کہ اپنی زمداری کو نظرانداز نہیں کریں ملک میں معاملے کو ٹھیک چلائیں ملک جلک کے چلائیں گے تو یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ کام ہم کر رہے ہیں وہ کہیں گے وہ کریں وہ کریں بھئی اس چیز کو کرونا سے فائٹ کرنے کا کام صوبوں کا ہے لیکن وفاق کو ان سے کروانا ہے اگر نہیں کروائیں گے تو یہ ایک ملک کے اندر ایک صوبہ ایک ریاست ایک ظلہ الگ الگ اپنی پالیسیاں بنائیں تو اس سے آپ کی ڈیولوشنہ پاور تو ہو جائے گی لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا اصل بات یہ ہے ہمیں مسئلہ کو حل کرنے اور اس کو لے کے آگے بڑھنے سر کرونا کی وجہ سے حکومت پہلے ہی معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہے تو تیکس ریونیو وہ کسی اکٹھا کر پائے گی وہ نہیں کٹھا کر پائے گی آپ کی پیسے کان سے پیش لائے گا آپ نے بنا لیا جو ہمارا فاناس کمیشن ہے نفسی وارڈ کئی سالوں سے ہم نی بن بنا لیے یہ جو اٹھارمی ترمیم اور نفسی وارڈ اور فلانا یہ سارا ایک ہی چکر ہے وہ کہتے ہیں سوبے کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ حصہ دو پنجاب نے پچھلی بار اپنے حصہ دے دیا تھا کہ سوبے باندھے ہیں اباتھا ہم نے اس لئے ان کے بارے جو بھی مجمونات کے لئے آپ کے ساتھ ہیں پیجابوں کے مجموعہ ہم لوگوں میں آپ کے ساتھ ہیں میں شرکتے ہیں اگر اوڈا کو حرکتے ہیں اگر نسی آوڈ بہتا ہے اس کے ساتھ میرے بھی بھی یہ بھی 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 ان خصوصوں کے حاصل را possibly کراچی تکس خرکتے ہیں ابا اگر تکس خرکتے ہیں وہ کراچی کا ٹیکس نہیں ہے وہ ٹیکس وہ ہے جو کراچی کی بندرگاہ سے سامان آتا ہے کمپنیاں جسٹرک کراچی میں ہیں لیکن اپریٹ کر رہی ہیں پنجاب میں اپریٹ کر رہی ہیں خیبر پختونخواہ میں وہاں چونکہ بینکوں کے ہیڈ آفیس ہے اب کل کلان کھڑا ہو جائے گا جانب سارے آپ نے ہیڈ آفیس وہ کراچی میں کنسٹرٹ کی ہوئے ہیں پنجاب میں شفٹ کریں خیبر پختونخواہ بللستان کہے گا ہمیں شفٹ کریں تو یہ تو سارا کی مسائل پیدا ہو جاتی ہیں ہمیں طریقے سے لے کر بہت سے چیزوں پر سندھ لڑتا ہے گیس ہماری کھا گئے پٹرول ہمارا کھا گئے بہت سے باتیں کر گئی میں ایک بات کہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے بلاول کہہ رہا ہے کہ میں نے سندھ کارڈ مجھ پر زام لگتا ہے سندھ کارڈ نہیں ان پر پاکستان کھپے کارڈ استعمال کیا آج تک بینظیر کے انتقال کے بعد جب زرداری نے یہ نظر لگایا کہ لوگوں نے کہا کہ پاکستان نہ کھپے تو انہوں نے کہا پاکستان کھپے باہیرو بن گا سپوری قوم کے اگر اگر بلاول کو پنجاب میں بھی پاپولر ہونے ہے اور مرکز میں اقتدار پر آنا ہے تو انہیں اپنی حکمت اعملی کو بدلنا پڑے گا پیپوٹس پارٹی کو بڑی امیدین تھی کہ بلاول آئے گا آسف زرداری بلاول کے سپورت کرے تو اس کے ذریعے سے ہم پنجاب میں بڑے مضبوط ہو سکتے ہیں کائرہ یہ کہتا تھا اتزاز آسنگ یہ کہتا تھا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں قومی اسمبلی کے جلاس میں شاہ محمود قریشی نے بھی یہ کہا ہے کہ جو پیپرس پارٹی ہیں وہ سن کی ٹھیکے دار نہ بنے ہا لیکن شاہ محمود جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے ماظرت خانہ انداز بھی تھا ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے ٹھیکے دار نہ بنے کہ کراچی تو ہمارا ہے کراچی میں کیسے آپ کا ہے اس کو بیچ نہیں کریں اگر کوئی دیپ اسٹیٹ ہے وہ مانیج کرتی ہے تو اس کو دیکھیں کیسے اس کو بجھے چلے کیسے محاملات کو بہتر کرنے کیا ہے اس کو دیکھیں تو حالات بہتر ہوں ایسا سر یہ نیا قومی مالیاتی جو کمیشن ہے کتنا کابلے قبول ہوگا نہیں چی سوبے جب تک کنسیس نہیں کرتے وہ مانا نہیں جائے گا مانا نہیں جائے گا پچھلا لگو ہو جائے گا اسر مسئلہ تو دسوہ کمیشن ہے سوبوں کو ثابت کرنے کے لئے کتھار بھی ترمیم بہت اچھی ہے انہیں بہت سی چیزوں پر کنسیس کرنا پڑے گا مانا پڑے گا وانا مسائل پیدا ہوں گے مسائل پیدا ہوں گے مسائل ایسے ہیں کہ فضل کیا جاتا تھا ایک زمانے میں اگر ختم نہ کی جاتی تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ مارشلہ کبھی نہ لگتا ہے اور وہ ختم کی گئی تو لوگ درتے تھے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کیسے بھی ہو سکتا ہے جو اچھی بات ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ کسی انٹروین کرنے کی بجائے سوبوں کو الگ اور انظامیہ کو سیول انظامیہ کو آسانی سے کام کرنے دیا اسی کمی میں بہتری ہے اور یہی ایک بہتر صورت ہے جس کو لے کے آگے پڑے سیر یہ اب بریک کا ٹائم ہوا ہے لیکن بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے اور سجاد میر صاحب کی رائے لیں گے اس پر کہ چودری برادران کی نیپ کے خلاف درخواست پر سمات کے لیے نیا بینچ قائم کر دیا گیا ہے چودری برادران کو حکومتی اتحاد نہیں ہیں یہ تو اور انہیں عدارت جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی سجاد میر صاحب سے پوچھیں گے لیکن اس پریک کے بعد میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شو بیس کی اچھی اور کرنا کروں خبریں شجر الدین دینی پوڑے استغفر اللہ العظیم موسیقی 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 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات تباک ان گناہوں سے بچو لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا جادو کرنا کسی کو ناحق مار ڈالنا سود کھانا یتیم کا مال ہڑپ کرنا میدان جہاد سے بھاگ جانا اور نیک عورتوں پر تحمت لگانا میں ہوں شویب حاشمی میں رکھوں گا با خبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سادی سے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے کر لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کسی ایسی جگہ زلیل کرے جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ زلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی موسیقی شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی گئی موسیقی 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 اصل میں بات یہ ہے کہ نیب عموماً جسے کہتے ہیں پلٹیکل انجینئرنگ کے لئے استعمال ہوتی رہی ہے مشروع پلپائیں اس کے موقع سے بھی پیٹریارٹیپ بنائے گئے تھے کافری خود اس طرح بنائی تھی جانتے ہیں کہ یہ جب کچھ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں بہت سیانے حصہ دان ہیں بڑے معاملات کو سمجھنے والے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ نیب ان پر کوئی ہارڈ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے یا اندر سے جسوسی ہو گئی ہوگی ان کی انسائیڈ اسٹیبلشمنٹ بڑے معاملات ہیں تو انہوں نے اس کے پر پری ایمٹ کر دیا ان کا کہنا کہ ہم نے پری ایمٹ کیا ہے پری ایمٹ کیا ہے یہ کہ یہ کچھ ایسا معاملات بدل رہا تھا کہ انہیں اس میں اتخل دینا پڑا اور انہوں نے نیب کے خلاف کہا کہ ہمارے خلاف انیس سال پرانا کیس اس کو زندہ کر رہے ہیں زندہ تھے لیکن یہ ویل شکیل و رحمان کے خلاف بھی چونتیس سال پرانا کیس لیکھا گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ان کو حق نہیں یہ کھولے اس کے ساتھ انہوں نے نیب کے انسٹیوشن پر بھی اتراز کر دی یہ کیس جب عدالت میں گیا تو ایک بینچ مقرر ہوا کسی نے اتراز کر دیا چھب چودری بڑے افیکٹیو آدمی ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے والا جو ہے وہ سوچے گا تو اس بینچ میں جرج نے ایک آت کسی نے کوئی اتراز کیا ہوگا انہوں نے نمازت کر دی کہ میں یہ نہیں سنوں گا نیا بینچ بن گیا ہے اب اس کی ہیرنگ ہوگی کیسے ہوگی کیا نہیں ہوگی لیکن یہ کہ وہ ایک طرح سے سیئے ہوگئے اب وہ عدالت میں ان کا مقدم ہے جی جی اس ریزرٹ کے طور پر اگر کوئی تبدیلی پنجابیں آرہی ہو سکتا کہ اس ریزرٹ پر جب انہیں ساد رفیق ملے تھی جا کر ان سے اور شکریہ دائیں تو اس پر حکومت کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ کچھ ہو تو نہیں رہا نون اور کام بلتو نہیں رہی پیچھے تاریں تو نہیں ہل گئیں ان کو کھینچو ان کو اپنی اوقات میں رکھو ان نے کہا لو ہم یہ کیے دیتے ہیں اسان نہیں ہے ان کے ساتھ لڑنا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو اتنے ہی پیارے ہیں جتنے کہ عمران خان پیارے ہیں اس لئے یہ سارا معاملہ ہوتا نظر آتا ہے اور بڑی درست بات یہ ہے دکھائی یہ دیتا ہے کہ نیب کے بارے میں نیب نے اور کر دیا کہ فلان تاری کو شباز شریح پیچ ہو جائیں فلان تاری کو حمزہ پیچ ہو جائیں سب کا جون کا وقت دے دیا اور یہ تاثر پیدا کر دیا کہ عید کے بعد نیب کو کاروائی کرنے والی ہے سب کے خلاف کرنے والی ہے اور خود پی ٹی آئی کے خلاف کرنے والی ہے اور بڑی گرفتاریاں بھی متوقع ہیں متوقع ہیں اگر یہ سارا کیس تو اس کا مطلب ہے کچھ ہونے والی ہے ہونے والی ہے اور کرونے کا مسئلہ کابو میں آ جائے گا تو اس بات کی توقع ہے کہ حکومت کا جو ڈانچا ہے جو سانچا ہے جو طریقہ ہے جو کار ہے جو زائچا ہے یہ بھی کہہ دوں میں تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے کچھ تمنییوں کا سوچا جا رہا ہوتا ہے صحیح چونتی صاحب ایک آئی سبرگ کا ٹپ ہے جو اوپر سے نظر آتا ہے اندر سے کہا ہے یہ ابھی کوئی نہیں جانتا ہے یہ آئی سبرگ ایسے تیرتا رہے گا اور کٹینک آکے ٹکرا جائے گا دوسری باتیں بڑی تباہی ہو جائے گی ورنہ ایسے چلتا رہا سر آخری موضوع کے جانے بڑتے ہیں سر ورسگیری کے عظیم افثان آنگار سادت حسن منٹو کی ایک سو آٹھویں سالگیرہ پر گوگل نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ڈوڈل جاری کر دیا اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی جو ان کی اگر بات کریں تحریروں کی تو معاشرے کی ایک طلق حقیقت کو یہ آیا کرتی ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں منٹو اردو کے دو چار بڑے افثان آنگاروں میں سے ہیں اور عالمی سطح کے افثان آنگار ہیں میں عموماً کراچی کے لوگوں کو کہا کرتا تھا جس پر سر جبال جیہ کرتے تھے کہ جب بات ہوتی تھی زبان کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں دلی کی ہے لکھنو کے زبان ٹھیک ہے میں کہتا تھا کہ میں عمر السر کا کشمیری ہوں منٹو کی زبان بولتا ہوں لکھتا ہوں منٹو کی زبان لکھتا ہوں اور بات یہ کہ منٹو چار پانچ لوگ ایسے ہیں جو غیر معمولی طور پر لکھنے والی لوگ ہیں جنہوں نے انسانی روح کے اندر جا کر اس کی برائیوں کو اس کی شاہیوں کو اس کی طریقوں کو پجاگر کی ہے اور اردو میں افثانے کو وہاں بچایا ہے جہاں مغرب کارسانہ بھی ہوتا تو فخر کرتا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے منٹو کی یہ بنائی گئی جس کو بہت متون رہا عدالتوں میں پیش ہوتا رہا پاکستان بننے کے بعد بھی اس کو کہا گیا لیکن ایک لوگ کچھ ایسے تھے جسا حسن حسکری اور یہ لوگ جنہوں نے پاکستانی عدب اور اسلامی عدب کی جو بنیاد تحریک چلائی وہ منٹو کے ساتھ ملتے چلائی اور ترقی بسندوں نے اسے ڈسون کیا آج کہتے ہیں نا جب ان کی فلم بنی تھی تو اس پر ان کی شراب اور ان چیزوں کے حالات زیارہ بیان کیا گئے تھے تو میں فلم دیکھتے ہی میں نے ارسے بعد کوئی فلم دیکھی تھی اسی خیال سے کہ منٹو پر بنی ہے جاتے کہا کہ ترقی بسندوں نے منٹو سے بدرہ نہیں دیا ترقی بسند نہیں تھے یہ بڑے اور طرح سے انسانی روح کو سمجھنے والے شخص تھے اسی کے ساتھ آج یہ ہے کہ ایک اور بڑے عظیم شخص کا جس نے اردو نظم کو بدل کے رکھ دیا اور مجھے فقر حاصل ہے کہ میری ان سے ذاتی تعلقات تھے جب میں کالج میں تھا اور وہ مجیدمجد ہیں جارہ مئی کو ان کا انتقال ہوا تھا اور عام طور پر ہمارا یہ سوشل میڈیا جو ہے میڈیا خاص طور پر شو بیز کے جو لوگ جو ہیں یہ مجیدمجد کے نام کو نہیں سمجھتے اس وقت صورتحال ہوئی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد جب ان کو ریکنائز کیا گیا تو لوگوں نے اسے اردو نظم کا سب سے بڑا آدمی کہا اور یقینی بات ہے مصطفیٰ زہدی نے کہا تا کہ اے واقفِ اسرارِ دلِ حفظ و ابجد کہ اے حروف کے اندر روح کو جانے والے بیٹھے تے تہی جام مگر حضرتِ امجد اور بہت کلیرلی ان کا مقام مرتبہ ہے جسے ہمیں دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور آخری ایک نام آ رہا ہے وہ ضمیر جعفری کا نام ہے ضمیر جعفری کو لوگ جو ہیں بڑا اچھے مزاہ نگار ضمیر جعفری کہنی جیگا وہ احسام ضمیر صاحب جنرل احسام ضمیر کے والد بھی تھے لیکن ان کی وہ بھی یہ ہے کہ اکبرالعبادی کے بعد وہ حضو کے دوسرے شاعر ہیں جنہوں نے جو انسانی مسائل تھے ان کو اندر سے اتر کر سمجھا اکبال نے کہا تھا کہ ایشیا نے اکبرالعبادی جیسا آرنی پیدا نہیں کیا جو انسان کے مسائل کو اس طرح سمجھتا ہو اس طرح یہ سوچا جائے تو ضمیر جعفری ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر کی روح کو سمجھا اور اس کو ہنسی ہنسی میں بیان کیا اور اس میں ایک عظیم شخص تھے تین آرنیوں کا دن میں آج حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں اور یہ وہ تقلیقی ذہن تھے کہ اگر ہمارے ہاں ایسے ذہن پیدا ہوتے رہیں تو ہم انویشن میں اختراب میں ترقی بھی کریں گے اور معاشرے کو سمجھیں گے سر منٹو کے بات کر رہے تھے بعض لوگ جو ان پر تنقید کرتے ہیں وہ فضول ہے آپ فاشی کی بات کرتے ہوں گے انہیں نہ عدب کا پتہ ہے نہ فاشی کا پتہ ہے اس کو میں ایک ہی لفظ میں بیان کیا دیتا ہوں کہ نہ انہیں عدب کا پتہ ہے نہ فاشی کا پتہ ہے کوئی چیز فوش جہاں غیر فوش نہیں ہوتی ہر چیز جہاں عدب ہوتی ہے جہاں غیر عدب ہوتی ہے غیر عدب ہوتی ہے اگر وہ عدب ہے تو فوش نہیں ہے اور ویلگریٹی کا تو سوال ہی پیانی ہوتا ہے ویلگریٹی اور اپسینیٹی دو لگ لگ لفظ ہیں ان کے کانسپٹ بھی لگ ہے ان کے پیچھے بھی لگ ہے فاشی کا کانسپٹ کیا ہے ویلگریٹی کا کانسپٹ کیا ہے عدب میں کس چیز کی اجازت ہے کس چیز کی اجازت نہیں ہے کیسے استعمال ہوتا ہے فرانس کا عظیم عدب دیکھئی ہے کیسے وہ بیان کیا جاتا ہے کیسے ان میں ذکر آتا ہے ہمارا معاشرہ اس وقت جس روح سے گزر رہا تھا اس میں ان لوگوں کی بڑی اہمیت ہے اور آج بھی رہے گی اور امشہ رہے گی صحیح سر کلوزنگ باز دیجئے کلوزنگ باز چاہیے جی آج نیا دور شروع ہو گیا کل سے اور نیا دور جو ہے وہ شروع ہوئے لاکڈ آن کو سمارٹ کرنے سے پہلے لاکڈ آن سمارٹ نہیں تھا فربا تھا موٹا تھا بے ہنگم تھا اب ہم نے سمارٹ کر دیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کا بھی دونوں ایوانوں کا اجلاس بھی شروع ہو گیا ہے دیکھئے آنے والے دنوں میں ہم کرونا سے کیسے نبٹتے ہیں اور اپنے جو ریاست کے مسائلیں ان کو کیسے حل کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ معاشی مسائل سر پہ کڑے ہیں بجٹ آنے والا ہے بجٹ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور کیسے لے کے آگے پڑھتے ہیں ساری چیزیں ایپورٹنٹ ہیں جی ناز جناز کا پروگرام آپ نے دیکھا آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا اور اپنے تمام لوگوں کا خیال رکھیں کل پھر میریں گے تب تک کے لیے اللہ نکے بان موسیقی